بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام فرط عباس قازمی ہے میں حالی میں اسلامباد پولیس سے بطور ایس ایس پی ریٹائرڈ ہوا ہوں انیس سو تراسی میں بطور اے ایس ای اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اپنے کیریئر کا آغاز اسلامباد پولیس میں کیا اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد میں مختلف تھانوں میں بطور تفتیشی آفیسر پھر بطور ایس ایچو پھر بطور سب ڈیویجنل پولیس آفیسر اور پھر بطور ایس پی کام کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مربانیوں سے میں ایس ایس پی کے عدد تک پہنچا اور پھر بطور ایس ایس پی اور اے ای جی آپریشنز بھی میں نے مختلف جگہوں پہ کام کیا تو میں نے یہ سوچا کہ اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو اپنے ان تجربات سے استفادہ کرنے کا بھکا فرام کروں جو میری چالیس سالہ پروفیشنل زندگی کے دوران میں نے حاصل کی ہے جدید دور کی جو پولیسنگ کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے میں اپنے تجربات کو اس طریقے سے عوام کو بتا کے اس طرح ہم آن کروں کہ جو جدید اثری تقاضے ہیں ان میں پولیس کو کام کرنے کے کون کون سے طریقے استعمال کرنے چاہئے جو روز بروز بڑھتے ہوئے جرائم ہیں جرائم کی شرع ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اور جو لائن آرڈر کی جو صورتحال ہیں سیچویشنز ہیں ان سیچویشنز کو کیسے ہینڈل کریں کہ آپ کے شہر کا آپ کے ملک کا بدنامی نہ ہو اور اسی طریقے سے جو عوام الناس ہیں ان کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل سے ان تمام جو میرے تجربات ہیں اور جو جدید پولیسنگ کی تقاضے ہیں ان کو ہمانگ کر کے اس طریقے سے میں بیان کروں اور اس طریقے سے بتاؤں کہ وہ بھی اپنے جان و مال کو محفوظ بنا سکیں اور جو پولیس سے جائز توقعات ہیں وہ کیسے وابستہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس چینل کے ذریعے جو پولیس کے پروسیسز ہیں جیسے ایف آئی آر درش کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور کون سے مقدمات کی ایف آئی آر درش کرا سکتے ہیں کون سے مقدمات کی لنک رہا سکتے ہیں اور بے شمار ایسے موضوعات ہیں جن پہ میں بات کر کے اپنے ناظرین کو اور اپنے سننے والوں کو اپنے دیکھنے والوں کو اس طریقے سے میں ان کی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے جو روز مرہ کے ان کے معاملات ہیں جن میں کسی نہ کسی طریقے سے پولیس کی انوالمنٹ ہوتی ہے ان کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں اور اسی طریقے سے ایسے کام جو ہمارے ملک کے مجموعی لائن آرڈر کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں جیسے افغان موجرین کا واپسی کا ایشو ہے جیسے کہ غیر ملکیوں کی ہمارے جو روز مرہ کے جرائم ہیں ان میں جو ان کی انوالمنٹ ہے اور اسی طریقے سے باقی جو جرائم بڑھنے کی جو وجوہات ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے کیا کیا اسباب ہیں اور ہم کس طریقے سے ان کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو ان عوامل کو میں اجاگر کروں گا تاکہ لوگوں کی بھی ایڈوکیشن ہو ہمارے جو پولیس آفیسلز ہیں اس وقت جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور مختلف آپریشنز میں ایسا لے رہے ہیں اور باقی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو اس وقت دہشتگردی ہائی پروفائل کرائمز ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے میری جو رائے ہے یہ جو میری سوچ ہے وہ ان کے کام آ سکے ناظرین اس دیجٹل چینل کے ثرو آپ میرے ساتھ ہما وقت کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے یا دیئے گے ویڈس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کے جوابات دینے کے لیے بلکل تیار ہیں